موسیقی برطانیہ کے شہر شفیلڈ میں الحبیب ویلفر فونڈیشن کے زیر اتمام مقامی ریسٹورانٹ میں چائی ٹی ڈینر کی تقریب منقد ہوئی پاکستان کے نامور سناخوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے جمشے تقریب کے میمان احساسی تھے اور انہوں نے اپنی سوریلی آواز میں شان الہی اور عقیدت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتیہ کلام پیش کر کے تقریب میں آئے ہوئے میمانوں کے دل مولی ہے ساکھنا ہی تیری چوکھٹ پر بیتاری بن کے آیا ہوں سراپا فاپر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں جو ہمارے کشمیر میں جو ہمارا باغ کا علاقہ ہے وہاں پر ان کے لئے بچوں کے لئے جو یتامہ ہیں ان کے لئے چیریڈی کا انتظام ہے وہاں پر جو علماء بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی فیسوں کا انتظام ہے جو اساتھ سا کرام ہیں جو بیوائیں ہیں ان کے لئے تقریب سے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم زیاد محمد شبیر مغل سعید احمد سید اور نظیر ایوان کے علاوہ دیگر نے خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بائی کی مدد میں مصروف ہو الہبی والفر فینڈیشن غریبوں ضرورتمندوں بیوائوں اور یتیموں کی مدد کے لئے یہاں کام کر رہی ہے اور ہمارا کام یہاں سے لوگوں سے تعاون جمع کر کے باغ گلگت چلاس میں ہم ضرورتمندوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں رہ کر آخرت کا سمان جمع کرنے کے لئے صدقہ و حرات بہترین ذریعہ ہے عرشت رچال اے آوائی نیوز شیف